موسیقی 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 ازیم جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں ہم دعا کریں گے خدا بات خدا بیٹے قدر القدس کے عظیم جلالی نام سے خداون تری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بندہ کے لیے پیرے خداون تو اسے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے خداون تیرے لوگوں کی بحالی کے لیے پیرے خداون تو خداون تیرے نام کے وسیلہ سے خداون تیرے بیٹے کے لیے خداون تیری فیور کو چاہتے ہیں خداون اور پیرے خداون جتنے بھی خداون تیرے خداوند بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں حاضر ہیں خداوند کیونکہ تیرے کلام میں لکھا تو نے کہا ہے میں نے تو اٹھانے والو اور بوٹ سے دبوئے سب لوگوں میرے پاس اور میں تمہیں آرام دوں گا اے خداوند ان سب کو پیارے خداوند تو ازادی دے خداوند پیارے خداوند اپنے بندہ کو اے خداوند ایسے استعمال کر جیسے خداوند انہیں موسیٰ کو استعمال کیا اور اے خداوند بنی اسرائی قوم کو تو چڑا کر لے کر آیا پیارے خداوند ایسے ہی پیارے خداوند تو اپنے بندہ کو استعمال کر تاکہ اے خداوند تیرا بندہ دن دگنی را چگنی خداوند جب تیرے لوگوں کے لئے خداوند محنت کر رہا ہے تو اے خداوند اس کے عمد اے خداوند اسے بر کر دے اور اس کے گرانے پر تیرے فضل والا ہاتھ ٹھہر جائے خداوند اور تیسے اے خداوند درخواست کرتے ہیں تیرے لوگ اے خداوند جب تیری حضوری میں درخواست رکھتے ہیں تو اے خداوند ہم میں التجاہ کرتے ہیں خداوند گورنمنٹ کے لئے پیارے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے آلہ حکمتوں کے تابع رہو اے خداوند تیرے کلام کے مطابق اے خداوند ان کے لئے حکمت اور عقل کو مانگتے ہیں اور رحم کو مانگتے ہیں پیارے خداوند تاکہ اے خداوند تیرے لوگوں کی بہانی کے لئے کام ہو اور تیرا نام عزت اور جلال پائے یہ سمسی کے نام کے وسیلہ سے آمین مل sweat ملت بانơn ملت بانے والی موسیقی موسیقی خدا وند کے ببرکت عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو اب ہمارے درمیان ہیں شوکت مسیح صدر پی ایم ایم پی کی لیبر ونگ کے قصور کے وہ ہمارے کچھ بتائیں گے لیبر کے بارن لیبر کے اطاعت پہ تو ہم ان کو بلاتے ہیں شوکت مسیح موسیقی موسیق خدا وند میں آپ سب کو اسلام میں شوکت مسیح ملت پالٹی نے پی جمیں چنیا گیا صدر انہوں نے پوری ٹیم چل رہے گیا پوری ساری جماعت ملکی سی کم کر رہے گیا پتھے ہیں کہ جو بھی مطالبات انہوں نے ریٹ دے چل رہے ہیں یا جو بھی انہوں نے معاملات چل رہے ہیں اسی پہ یہ پوری ٹیم انہوں نے غریبان دے حق واس تسی لڑ رہے گیا با قیدہ بزریاں ہر ایک پتھے تو یا کوئی بھی ٹھیک دار جتے میں بیٹھا یا کوئی بھی کتے ویسی کام کر رہے ہیں لوگ جنہیں بھی ساڑے نے با قیدہ وہ ٹھیک دار میں انہوں فرون آ رہے ہیں تنہوں جیل پھڑوائیتا جاوے گا لیکن میرا ایمان خداوند میرا میرے نا لے گا کہ اسی نہ غریبان بہا سے ضرور لڑا گے ساڑی پوری ٹیم پوری جماعت ساڑی انہوں نے غریبان بہا سے لڑ رہے گئے شکریہ نظیر مسیح جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پی ایم ایم پی لیبر ونگ قصور کے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں خدا یا سمسی ناصری میں میری طرف سے آپ سب کو سلام میں نظیر مسیح والد جان مسیح جنرل سیکٹری زلا قصور پی ایم ایم ہم خدا یا سمسی کے نام میں مسیح ملت پالٹی کے جو کہ میمبر ہیں سیکٹری ہیں تو ہم اس جنگ میں یہ جنگ ہے جو ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا تو ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے تو اگر ہمارا حق ہمیں جس طرح کے پچھلے سال سے حکومت نے ہمیں یہ جو ریٹ ہے دے دیا ہے اگر وہ ہمیں ملتا تو یہ ہمارے لیے جنگ نہیں تھی لیکن اب ہمارے لیے جنگ بن گئی ہے تو میرا یقین ہے کہ ہم اس جنگ میں کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم لڑیں گے اور یا سمسی ناصری کے نام کو جلال دیں گے اسی طرح ہمارے درمیان لیاقترن دعوت صاحب ہیں جو صدر پاکستان مسیح پالٹی کے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ خدا نے آپ کو ایک اچھا لیڈر دیا ہے جو آپ کے لیے دن رات آپ کی فکر میں رہتا ہے آپ کی پریشانیوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اجرت کے معاملہ میں تو یہ سوترہ صاحب کے لیے نہیں ہے یہ آپ سب بہنوں کے لیے آپ ماں کے لیے بھی ہے آپ بزرگوں کے لیے بھی اور جو آپ کے اور نزدیک بھٹا مزدور ہے آپ ان سے بھی ریلیٹڈ ہوں آپ ان سے بھی کونٹیکٹ کریں تاکہ آپ اس کو ایک تحریک کی شکل میں شروع کریں اور وہ دن دور نہیں ہے میں خداوند کے فضل سے آپ کو کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا ضرور ملے گا خدا پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں اور اس میں آپ کو بھی محنت کی ضرورت ہے آپ کو بھی اس میں ایک چھوٹی سی کمیٹی بنانے کی ضرورت جیسے بزرگوں نے پہلے بتایا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں فائٹ کرنے سے ملتی ہیں گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا تو ہم جو وقت اس طرح نگران سیٹ اپ بیٹھا ہے ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدا رہا آپ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو ان مزدوروں کے لیے اگر آپ کی گورنمنٹ ان کو اپنے پاس سے کچھ نہیں دے سکتی تو جو کم زو کم ان کی عجرت ہے وہ تو کم زو کم ان کو پوری ادا کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے یہ بھائی ہماری یہ بہنیں ہمارے یہ بزرگ ہم اس پیغام کو پورے پنجاب کے جتنے بھی بھٹا مزدور ہیں ہم ان تک پنچائیں گے اور پھر خداون کے فضل سے ہم اس تحریک کو شروع کرنے والے ہیں اور اور امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی بھی فارم میں ہمیں جانا پڑے گا تو پاکستان مسیح ملت پارٹی آپ کے ساتھ دن رات بلکہ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ حاضر ہے اسی طرح ہمارے درمیار ہیں مسیح ملت پارٹی کے سربراہ اسلام پرویس سوترا صاحب ہم ان کو زور داتاریوں سے دعوت دیں گے مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام حاضرین کی سلامتی ہو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وقت دیا تھا کہ ہم اپنی اور اپنے خاندان بلکہ اپنے ہمسائے اپنے قریبی مزدوروں خاندانوں کے متعلق کچھ سوچ بچار جو ہے وہ کر سکیں آج پاکستان مسیح ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان نے جو لیبر کانفرنس کا انقاد کیا ہے وہ سپیشلی بٹھا مزدوروں اور کھیت مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے متعلق ریاست کی سست روی جو ہے اس موضوع پر ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان بانی قائد اعظم محمد علی جنہ نے ایک جمہوری ریاست کے طور پر حاصل کیا ان کی ساری جد و جہود سامراج کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی لیکن افسوس کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی سوچ اور ان کی سارے منصوبہ بندی جو پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ رکھتے تھے آج کہیں دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس قائد کے ملک کو جاگیداروں سرمایہ داروں اور وڈھیروں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے یہاں پر جمہوریت کی نہیں بلکہ جگیداروں سرمایہ داروں اور وڈھیروں کی انتظامیاں ریاست کو چلانے والی انتظامیاں کی ملی بھگت کے ساتھ ہر طرف ان کی مانمانیاں ہے آپ دیکھیں کہ پنجام میں دور دراز بٹھا خشفیکشیوں پہ کام کرنے والے مصدور جو ہیں ان پر بڑی مشکل سے سرکار کو ترس آیا اور اعلان کیا گیا بزریہ نوٹیفکیشن چوبیس جون دو ہزار بائیس کو کہ جو بٹھا مصدور ایک ہزار اینڈ بنائے گا اسے اٹھارہ سو پچاس رپے محافظہ دیا جائے گا لیکن افسوس چوبیس جون دو ہزار بائیس کو جاری ہونے والا وہ نوٹیفکیشن آج تک ردی کا ٹکڑا بنا ہوا ہے پنجاب بھر کے تمام ازلا میں کوئی ایسا ظلہ نہیں جس میں کسی ایک بٹھا خشت فیکٹری پر بھی اس کا نفات ہو چکا ہو یا کوئی ایک بٹھا مزدور بانڈا نیبر خاندان جو ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر چکا ہو یہ سب اس لیے ہے کہ بٹھا مالکان اور ظلی انتظامیہ گٹ جوڑ کر چکے ہیں کہ سرکار نے جو اعلان کیا ہے ہم اس پر عمل رامد نہیں ہونے دیں گے اب ہمیں بٹھا مالکان کا بٹھا کہ ایس ایچو اس کا سارا عملہ علاقہ مجیسر اس کا سارا عملہ ڈپنی کمیشنر اس کا سارا عملہ اسیسنر کمیشنر اس کا سارا عملہ سب کے سب بٹھا مالکان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک سال گزر جانے کے باوجود جب مگائی نے بٹھا مزدوروں کی ہی نہیں پورے مولت میں رہنے والے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے لیکن اس مگائی کے عالم سے افسردہ اور پسمانگی کا شکار ان مزدوروں پر زیلی انتظامیہ کو ترس نہیں آیا نہ ہی انہوں نے آج ساکر اپنے ازلا میں بٹھا مزدوروں کے لیے جاری حکومتی اس نوٹیفکیشن پر عمل درامت کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور یہی حال ہے کہ تمام فریکٹریوں کے مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کے تحت مزدوروں کے لیے ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہوں کی سارے اخراجات لیبر ڈبارٹمنٹ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے لیکن بٹھا خشت انڈیسٹری جو ہے اسے لا بارس چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے کہ اسے چلانے والے غنڈے چور مزدوروں کا حق چھیننے والے سب کے سب انتظامیاں کی ملی بھگت سے ملک بار میں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسیحہ ملک پارٹی اور انسانی حقوقی تنظیم ہیومن لبریشن کمیشن جس کی جدو جہود سے مزدوروں میں بڑی تحریک پیدا ہو چکی ہے ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک بٹھا مزدوروں کو اور کھیتوں میں کام کرنے والے ان مزدوروں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ نہیں مل جاتے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے ہم عدالت عظمہ کے دروازے پر دست خط دیں گے ہم ہر حال میں چیف سیکرٹی کے دروازے پر جائیں گے دست خط دیں گے ہم لیبر سیکرٹی کے دروازے پر دست خط دیں گے نہیں پیچھا چھوڑیں گے ان کا جب تک حکومت کی مقرر کردہ اجرت اٹھارہ سو پچاس روپے مزدوروں کو ملنا نہیں شروع جاتی اور یہ یاد رکھیں کہ ہم آج سے اٹھارہ سو پچاس روپے نہیں چوبیس جون دو ہزار بائیس سے اس کا حساب تاب جاتے ہیں چونکہ ہمیں علم ہے پاکستان مسیح ملنا پارٹی یہ جانتی ہے ہر مزدور جو ہے اس کے گوشت ظاہر کر دیا گیا ہے وہ شعور حاصل کر چکا ہے کہ اگر چوبیس جون دو ہزار بائیس سے بننے والی اینٹوں کا حساب مزدور کو اٹھارہ سو پچاس روپے معافضے کے ساتھ دیا جائے تو پاکستان میں جو ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مزدوروں کے زمیں کوئی پیشگی نہیں رہے گی بلکہ مالکان جو ہیں ان کے زمیں مزدوروں کے پیسے نکلیں گے کیونکہ اگر کوئی مزدور ایک ہزار اینٹ جو ہے بناتا ہے ہر روز تو وہ ہفتے کی چھ ہزار اینٹ بناتا ہے اور پھر اسی طرح وہ چھوی ہزار اینٹ بناتا ہے مہینے میں اور ایک ہزار اینٹ کے ایوز کم از کم اس وقت بٹھا مالکان مزدوروں کا ساڑھے نو سو رپیہ حضم کر رہے ہیں جو اجرت آپ کو مل رہی ہے اس سے پچار رپیہ سو رپیہ زیادہ جو ہے وہ مالکان حضم کر رہے ہیں اگر وہ پیسے اکاؤنٹ کر کے آپ کو دیے جائیں تو جس شخص کے زمیں ڈیڑھ لاکھ رپیہ پیش کی ہے وہ تو مالک سے جو ہے وہ ایک لاکھ اس کی طرف نکل آئے گا اب ہم نے ڈٹ جانا ہے اور اس سارے عمل کے لیے رکنا نہیں کتنے لوگوں کے خلاف مقدمی بنا لیں گے سب چیزوں کا سامنا کریں گے میں نے مزدوروں کے پسماندہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے ایک ہی دفعہ پانچ سال تک متوات ترجیل کٹی ہے لیکن آپ کے سامنے پھر روح القدس کی مدد سے اسی غرض کے ساتھ جس غرض یہ بھئی غرض ہے جو مجھے جیل بیجنے سے پہلے تھی حالانکہ آٹھ سال پہلے میری صحت اس سے کہیں اچھی تھی لیکن رکے نہیں تھمے نہیں نہ رکیں گے نہ تھمیں گے مالک ظالم ہو سکتے ہیں جابر ہو سکتے ہیں پر وہ خدا نہیں ہو سکتے وہ فراؤن ہو سکتے ہیں پر وہ کبھی موسیٰ نہیں بن سکتے چونکہ فراؤن کی فراؤنیت ہے اس کی اپنی قوت سے تھی جس نے بحر قلزم میں اسے دبو دیا اس کی اپنی قوت نے لیکن موسیٰ کے پاس خدا کی قوت تھی جس کے کہنے پر بحر قلزم دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس کی قوم جو ہے وہ پار چلی گئے آپ میرے لئے فکر مند ہیں میں اور میرا خاندار اور میرے سارے ساتھی ہم سب آپ کے لئے فکر ملنا ہے خداون کے فضل سے اس جد و جہد میں ایک امین کا رول ادا کریں گے خداون سے تین رات پراتنا کریں کہ خدا تمام مزدوروں کو جگائے اور ہم سب متحد ہو کر اپنے حقوق کے لئے آگے بڑھیں پاکستان زندہ سٹر آسی فروز صاحب ہیں صدر پاکستان مسیح ملت علمہ ونگ میں ان کو ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ آئیں مسیح سکے پاک جلالی بابرکت قدوس مارمیٹھے نام میں آپ سب کی اسلام دی ہو میں ان باتوں کو اسادرہ سے ہم جانتے ہیں اور ہمارے قائدیں بہت سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چاہے وہ بھٹا مزدور ہیں یا وہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں لیکن آئے دن ایک نیا چاپٹر ایک نمی کانی ساڑے لی کھول جان دیئے ایک نمی کانی ساڑے پیچھے تور پہن دیئے چاہے وہ ظلم دی صورت دے ویچے چاہے وہ جبر دی صورت دے ویچے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں گے اگر آپ کے حوصلے بلند ہوئے تو ہمیں آپ کے ساتھ زور لگانے میں کم قوت لگانی پڑے گی حوصلے بلند ہو تو پھر آپ ہر منجل کو تیہ کرنے میں آپ کو آسانی نظر آتی ہے جیسے ابھی ہمارے قائد نے ایک بات کہی کہ فراؤن اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ظلم تو کر رہا تھا لیکن موسیٰ کے پاس خدا تھا قوم کے اندر ایک بات جو اسد راہ سے وہ دعا کر رہے تھے خدا ہمیں فراؤنیت کی قید سے رہائی دلا فراؤنیت کی اس جبہ سے رہائی دلا خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا اور موسیٰ نے اس بڑی امید کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور لوگوں نے بھی اپنا جزمہ دکھایا باوجود کے باوجود اس بات کو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ چھے لاکھ مرد تھے عورتیں اور بچے نکال کر لیکن ان کے درمیان بھی کچھ ملی جلی گروہ بھی شامل ہوئی لیکن ہم نے اس ملی جلی گروہ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو ہمارے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں ہم نے کسی بھی ایسی بات کو اپنے کان میں نہیں آنے دینا تاکہ آج جو بات ہوئی ہے کہ ہماری جو عجرت ہے وہ اٹھارہ سو پچاس روپے ہے ہم نے اس عجرت کے لیے پوری کوشش کرنی ہے آپ کا حوصلہ اور ہماری تھوڑی سی طاقت اس بڑی دیوار کو جو ہمارے سامنے کری ہے وہ گر جائے گی اس کو گرانے کے لیے ہمیں آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی یہ آج سے نے یہ کرسہ دراز سے اپنی مسیح قوم کے لیے شبروس کام کر رہی ہے اس لیے آپ سے صرف چند لفظوں میں کہ آپ نے اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا جب آپ کے حوصلے پست نہیں ہوگی پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو بھی جہاں کہیں بھی جس جگہ پر بھی ہم کھڑے ہو کر آپ کے لیے کام کر رہے ہوں گے ہمیں زیادہ قوت لگانے نہیں پڑے گی خدا آپ کو برکہ دے نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام ناظرین پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ قانون کی بالادستی بہت کم کرتے ہیں جو کہ پاکستان گورنمنٹ جو بھی احکامات دیتی ہیں ان پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یہ سارے بہن بھائیاں یہ بھٹوں پر کام کرتے ہیں اور ان کو مزدوری کرتے ہیں ایٹے بنانے کی اور جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری ہوا اس کے مطابق ان بھائیوں کو ان بھینوں کو مزدوری نہیں مل رہی بہت کم پیسے دیے جا رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی انٹی آپ بتائیں آپ بھٹے پر کام کرتے ہیں جی کنیا ہٹا نے کنیا پیسے مل دیتا نو ایک ہزار ہٹا نو سر پیہ دین دے جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھارہ سو پچاس روپے ایک ہزار انٹوں کے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ بھٹا مالکان ان لوگوں کو نہیں دیتے تو آپ لوگ ان سے بات نہیں کرتے جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا پرچہ کروا دیتے ہیں انتے پھر گرفتار کروا دیتے ہیں تشہدد کرتے ہیں جی ناظرین جب یہ لوگ بھٹا مالکان سے بات کرتے ہیں تو وہ پولیس بھی ہزار ان کا ساتھ دیتی ہے تو وہ ان کو مارتے بھی ہیں اور ان پر پرچے بھی ہو جاتے ہیں تو کن کن مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کا کرنا پڑتا ہے جی سر جی جو بھی مزدوری کرتے ہیں ہمیں مزدوری نہیں ملتی اگر ہم آپ کا حق مارتے ہیں وہ ہمیں مارک اٹھ کے وہاں سے بگا دیتے ہیں ہمارا سمان بھی وہاں رکھ لیتے ہیں نام سے کھانا پکانے کا سمان نہیں ہے جو یعنی کہ سونے کا سمان نہیں ہے ناظرین اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے بھٹا بھٹوں پر کام تو کرتے ہیں لیکن وہاں کے جو بھٹا مالکان ہے ان سے اپنی مزدوری تو لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان لوگوں پر کرز ہے اور مرساد مرساد اسلام پرویس ہوترا صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے ان لوگوں پر یہ جو کرز ہے یہ کیسے ان لوگوں پر چڑھا ہوا ہے خداوند کا نام مبارک ہو جس نے ہم سب کو سلامتی بخشی کہ آج ہم ان پسماندہ اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم بے وسیلہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ایسی ریاست ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں قانون بنتے ضرور ہیں لیکن ان پر عمل درامند نہیں ہوتا انیس سو اٹھاسی میں جب میں ابھی ینگ تھا سٹوڈنٹ تھا اس وقت بڑی جدو جہود کی گئی جس میں اس ملک کی نامور وکیل جو تھی انسانی حقوق کی علمبردار آسمان جنگید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھی اس وقت ہم نے جبری مشکت کے خراف جدو شود شروع کی مسیحوں نے اس کے لئے بڑی قربانیاں دی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جبری مشکت کے خاتمہ کے لئے سو موٹو ایکشن لیا افضل جلہ صاحب جسر افضل جلہ صاحب سپریم کورٹ کے جائے تھے انہوں نے لیا اور اس کے بعد پیشگیاں معاف کر دی گئیں لیکن مالکان نے ایک گھنونی سازش کے تحت مزدوروں کو برغلاب فصلہ کر وہیں رہنے دیا رکھ لیا اپنے اپنے بھٹے پہ بھئی آپ آپ کی پیشگیاں معاف ہو چکی ہیں ہم آپ کو جو کو آپ کریں گے اسے پنجابی میں بولتے ہیں کیتیکار جو آپ مزدوری کریں گے اس کا معافضہ ہم آپ کو دیں گے لیکن دو چار ماہ چھ ماہ گزرنے کے بعد انہوں نے اپنا رنگ جو ہے وہ تبدیل کیا اور پھر مزدوروں پر متلکہ پولیس اور زلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ظلم جبر ہوئے اور ان پیشگیوں میں دوبارہ انہیں پھنسا دیا گیا وہی پیشگیاں ہیں جو نسل در نسل جن میں مزدور فسے ہوئے ہیں اور میں آج ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بٹھا مزدوروں نے کسی سے کوئی کرد نہیں لیا یہ نسل در نسل جگیرداروں کی منصوبہ بندی کے تحت پھنسائے گئے لوگ ہیں جو اپنے تمام تک بنیادی حقوق سے محروم ہیں کسی کو بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی سہولت نہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو علاج مالجہ کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں یہاں تک کہ دران زچگیرد ہماری کئی بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں علاج مالجہ بروقت میسر نہ ہونے کی وجہ سے خالق حقیقی کے ساتھ بغیر علاج مالجہ کے چلی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور آج اگر آج زلی انتظامیاں پنجاب بھر کی زلی انتظامیاں تمام ڈپٹی کمیشنل قانون کے مطابق مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں چوبیس جون دو ہزار بائیس میں جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ہر مزدور کو ایک ہزار انت بنانے کے اوز اٹھانہ سو پچاس رپے محافظہ دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر عمل درامت ہو جائے چوبیس جون دو ہزار بائیس سے بنائی گئی انتوں کا محافظہ مزدوروں کو اٹھانہ سو پچاس رپے کے حساب سے دیا جائے تو نہ صرف ان کے زمیں پیچگیاں رہیں گی بلکہ وہ خود ساختہ پیچگیاں جو ان کے زمیں ظلم جبر کر کے بنائی گئی ہیں یعنی انہوں نے لیے دس رپے اب مکار منشی جو ہے وہ لکھتا ہے پندرہ رپے انہوں نے لیے دس ہزار مکار منشی لکھتا ہے تیرہ ہزار پندرہ ہزار دھارہ ہزار صرف اس لیے کہ مالک کی خشنودی اسے حاصل رہے اور نہ صرف ان پر ظلم جبر ہوتا ہے کہ یہ جبری مشکت کا شکار ہے جبر یہاں تک بھڑ چکا ہے کہ بٹھا خشت فیکچنگوں میں کام کرنے والی میری بیٹیاں میری بہنیں جو ہیں ان ناسوروں سے محفوظ نہیں ہیں پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ٹبا موتیاں میں کہ ایک بٹھا مالک کا بیٹا جو ہے ایک غریب مسیح کی بیٹی کو بٹھا مزدور کی بیٹی کو لے کر زبردہ سی اگواہ کر کے لے گیا جب ہمارے نوٹس میں مسیح ملت پارٹی کے علم میں یہ بات آئی تو وہ لڑکی ہم نے انہیں واپس دلوائی ہے اور میں سمجھ جاؤں کہ نہ صرف ایک بٹے پار یہ بہت سے بٹھوں پر اکثریتی بٹھوں پر خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کیا جاتا ہے نہیں تو وہ بیٹی کو آپ نے واپس کروایا تو اس لڑکے کو آپ نے سزا کروای میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بڑی ایک کھلی بات ہے کہ بٹھے پر بیٹھا ہوا مزدور جو ہے بٹھا مالک سے پیسے لے کر ہی وکیل کو دے گا بٹھا مالک سے پیسے لے کر ہی پولس جو پیسے کے بغیر چلتی نہیں وہ اگر ملزم گرفت کرنا ہے تو پہلے ان کی گاڑی میں تیل ڈالنا ہوگا اگر کسی ملازمین کو اپنے ساتھ چلانا ہے تو پہلے ان کی جیب میں پھر جاتے جاتے انہیں بھوک بڑی لگتی ہے انہیں پیاس بڑی لگتی ہے کھانے کے لئے کو ان کا بڑا دل چاہتا ہے جیسے یعنی وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہم نے یہی پاری کھا لینا ہے وہاں پر تو دوزک میں ہمارے لیے جگہ ہے وہاں پر تو سوائے رونے اور دانتوں کے پیسنے کے ہمارے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جی ناظرین پاکستان میں ایک ایسی قوم ہے جو کہ بٹا مزدوری کرتی ہے جن لوگ جو بٹوں پر کام کرتے ہیں یہ ایک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے جن سے ناجائز کام کروایا جاتا ہے اور ان کو جو ان کی پوری محنت ہے وہ ان کو ادا نہیں کی جاتی ان کو نہ کوئی بونس ملتا ہے اور نہ ہی کوئی عید پہ کوئی توفت حائف مالکوں کی طرف سے ملتے ہیں یہ صرف اپنی مزدوری پر گزارہ کرتے ہیں اور اپنے ہی کمائے ہوئے پیسوں پر جو کہ ان کو کم بہت ہی جو نوٹیفکیشن ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے علاؤ ہے اس کے حساب سے ان کو بہت زیادہ کم پیسے دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیچارے ان کے حالات اور یہ خود جو پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے ہیں یہ آگے نہیں بڑے دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے لیکن یہ لوگ پیچھے ہی ابھی تک پیچھے پڑے ہوئے ہیں نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام دوستوں کا شکریہ مجھے اور میرے کیمرمن تاریخ پیارہ کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی